ایسے تنس کہتے ہیں ایک بددو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہنے لگا ہے اللہ کہ رسول مجھے کسی بہترین چیز کی تعلیم دے ایک دہاتی تھا ایک عام شخص تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا اس طرح کہا کرو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو بددو نے یہ اپنی انگلیوں پر گل لیا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور چلا گیا لیکن کچھ سوچنے کے بعد پھر واپس آ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کے مسکرائے اور فرمایا خستہ حال بددو اب کچھ سوچنے لگ گیا ہے نہیں پیار سے اس کو کہا تو اس نے کہا ہے اللہ کی رسول سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تو ساری اللہ کی تعریف ہے میرے لئے کیا ہے تو آپ نے فرمایا اے آرابی جب تم سبحان اللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے سچ کہا یعنی وہ تمہیں جواب دے گا جب تم الحمدللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے سچ کہا جب تم لا الہ الا اللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے سچ کہا جب تم اللہ اکبر کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے سچ کہا اور جب تم اللہم مغفر لی کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے تمہیں بخش دیا اور جب تم اللہم مرحم نی کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے رحم کر دیا اور جب تم اللہم مرزق نی کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں رزق دینے کا فیصلہ کر لیا تو بددو نے اپنے ہاتھ پر سات کلمات گن لیے یہ سات چیزیں مجھے کرنی ہیں کچھ مشکل نہیں یہ سب آپ کو آتی ہیں صرف کم از کم دن میں ایک دفعہ ہی کہہ لیا کریں یا کسی خاص وقت میں اس کو پڑھ لیا کریں بس ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم مختلف کاموں کے ساتھ مختلف اذکار کو باندھ لینا تو پھر چھٹتے نہیں لکھ کے آپ کہیں لگا سکتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہم اغفر لی اللہم ارحم نی اللہم ارزق نی بس اللہ جواب بھی دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ دعائیں قبول بھی کرتا ہے فاذکرونی اذکرکم اس پہ یقین رکھئے وشکروا لی ولا تکفرون اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرنا ذکر کے ساتھ ساتھ ہر حال میں اللہ کا شکر کیونکہ اللہ کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے